ویلکم ٹو کمیسٹری پلانٹ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بی ایس سی سکس ایم کیمسٹری کا گیس پیپر یا امپورٹن کسٹنز اور یہ ہے فور انویرمنٹل اینڈ گرین کیمسٹری الیکٹو پیپر کے لیے یہ سیلبس اور یہ گیس پیپر ویلڈ ہے فور کشمیر یونیورسٹی اور جو کلسٹر یونیورسٹیز ہیں کشمیر میں یا باقی جو یونیورسٹیز ہیں جن میں یہ پیپر پڑھائے جاتے ہیں تو ان کا سیلبس اسی جیسا ہے تو یہی امپورٹن کسٹنز ہیں ان کے لیے بھی اس میں سب سے پہلے آپ پڑھ کے جائیں گے اس کے بارے میں پورا پڑھ کے جائیں گے اس کا میکنزم وغیرہ اور اس کے بعد میں ایٹموسپیرک پولوٹنٹس پڑھ کے جائیں گے اوزون ڈپلیشن کا میکنزم اور اس میں یہ ہوتا کیسا ہے یہ پڑھ کے جائیں گے سٹیٹفیکیشن اپ ایٹموسپیر یہ پڑھ کے جائیں گے حالانکہ یہ اتنا زیادہ امپورٹن نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو تھوڑی اچھی طرح سے پریپیر کر کے جانا اس کے بعد میں گلوبل وارمنگ اینڈ گرین ہاؤس گیسز یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی پڑھ کے جانا نیچر اینڈ کمپوشن اپ سوائل پڑھ کے جانا مایکرو نیوٹرنٹس اینڈ مایکرو نیوٹرنٹس اپ سوائل پڑھ کے جانا سوائل کی ایسیڈٹی اینڈ الکلنٹی کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے نکالی جاتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے یہ پڑھ کے جانا اسی طرح سے سوائل میں جو آئون ایکسچینج ہوتا ہے یہ میکنزم پڑھ کے جانا پوری طرح سے اچھی طرح سے پڑھ کے جانا اس کے بعد میں وارٹر کے بارے میں پڑھ کے جائیں گے آپ بی او ڈی بیولوجیکل آکسین ڈیمانڈ اور نیچر اینڈ ٹائپس آف وارٹر پولوٹنٹس ایٹم ایکنومی آپ ضرور پڑھ کے جائیں گے ایٹم ایکنومی اس کے بعد میں گرین سوالونٹس کیا ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں پڑھ کے جانا اور اس کے بعد میں آئونک لیکوڈز ضرور پڑھ کے جائیں گے آپ اور آئونک لیکوڈز میں کس طرح کی رییکشنز ہوتی ہیں وہ بھی آپ پڑھ کے جائیں گے اس کے بعد میں پیز ٹرانسپر کیٹلسٹس کیا ہوتے ہیں اور یہ پیز ٹرانسپر کیٹلسٹس کیسے ہوتی ہے یہ پڑھ کے جائیں گے آپ اور بیو کیٹلیسز کیا ہوتا یہ بھی ضرور پڑھ کے جائیں گے اس کے بعد میں گرین سنتیس آپ ایڈیپک ایسیڈ اینڈ آئیبو پروفین ان دونوں رییکشنز میں سے رییکشن ضرور آ سکتی ہے اس کے بعد میں سولیڈ فیز سنتیس آپ سنتیسز میں آپ پڑھ کے جائیں گے ایلڈال کننسیشن یعنی سولیڈ فیز میں ہم ایلڈال کننسیشن اور کینیز اروز رییکشن کیسے کرتے ہیں اور گرین آڈ سنتیسز کیا ہوتی یعنی گرین آڈ رییجنٹ سے جو رییکشنز ہوتی ہیں وہ کیسے کی جاتی اس طرح سے پیز ٹرانسپر کیٹلیسز میں آپ ویلیم سن ایتر سنتیسز ضرور پڑھ کے جائیں گے تو آئی ہوپ اس میں سے بہت سارے کوسچنز آ جائیں گے لیکن میں پھر سے جیسے میں ہر ایک گیس پیپر کے دوران کہتا ہوں کہ یہ سلبس بہت ایزی ہے آپ اسے پورا پڑھ کے جا سکتے ہیں اس میں زیادہ آپ کو کمیکل رییکشنز زیاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو اگر آپ اچھے سے پڑھ کے جائیں گے تو آپ اچھے مارس لاسکتے ہیں اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے یا کسی کو ایسا لگ رہا کہ نہیں میں پورا سلبس نہیں کر سکتا ہوں تو اسے چاہے کہ یہ کوسچنز ضرور پڑھ کے جائیں اور جن کو یہ لگ رہا کہ نہیں سلبس پورا کر سکتے ہیں تو وہ پورا سلبس پڑھ کے جائیں گے اور ان questions کو یا ان topics کو زیادہ اچھی طرح سے prepare کر کے جائیں گے تو wish you all the best ملیں گے next video میں تب تک کے لئے فیلحال بھائی